بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج ہم لوگ موجود ہیں سبسی منڈی رائیونڈ میں یہاں پہ جو ہے وہ باہر جو کارگو رکشا لوڈرز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے حالات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں اس بڑھتی ہوئی میں گائی میں جی اسلام علیکم ہاں جی جی لاز بڑے ڈاؤن جا رہا ہے نیکن کے بچے نے کوئی لاغ نہیں رہا صاحب کتاب جی بڑے رکالہ پڑے تین چار دن ہوگا کھڑے ہیں اڈے دے بیچے کوئی نہیں رشکے تھا کوئی گاہ کی نہیں آرہا کوئی گالہ نہیں کوئی بات نہیں کھلے ہیں جی چوپکار کے جناب لوگ تے کہنے نہیں کہ جنہیں رکشے چلان والے ہوندے ہیں مینے دا ڈیڑ ڈیڑ لکھ ربیا کماندے نے تسی کہہ رہی ہو کہ گاہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہجی گالے دیڑ لکھ ماندے ہیں انتے دے بایاں پیانا ہے ایتھے کوٹھی نہ پاہ رہا ہوں ایتھے کھوڑا ہوں کوٹھیان سے لگ دا تسی پانیاں شروع کرتی ہیں وہ کھوڑتنا جمع کرنی رہے ایتھے روڑیاں تے کھوڑا ہوں کوئی نہ کھوڑا ہوں چلان دے ہوں کنی جو رہی ایک دن دی دیاری کرنے ہو کھوڑا ہوں کھوڑا ہوں بارہ سو تیرہ سو چودہ سو ہتھے تکر باس بارہ سو تیرہ سو روڑیاں تسی کمار رہتے ہیں میں نویہ دسو کے بیجلی دا بیل کنہ آیا ہے اس دفاع بیجلی دا بیل آیا ہے یہ آید کی چارزا روڑیاں چارزا روڑیاں چارزا روڑیاں تک کار کی سی روڑ بلد ہے بلد بلد ہے چارزا روڑیاں پکھا چارزا بھیجلی بنجھا چارزا روڑیاں پہر چارزا روڑیاں پھر چاہزا روڑیاں پھر چارزاڑیاںبیol پھر آپ وہ کیوں روڑیاں پ ککی کہنا چاہ گیاں پھر اکومت کہ 않았یں کہ ísین کمدا، کہ بچیاں دعومہ چلاؤڑ ہیں دعویو روڑیاں۔ سی کنڈکی کائی کنڈکی گیویتو کچھ ہے۔ مجھے پنجابی بولنے اتھے ہیں اندھے نالی تو اردو شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ چاہے ہیں وہ حاضر ہوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ چاہے ہیں۔ جیسے آپ چاہے ہیں۔ مجھے پنجابی میں؟ پنجابی میں؟ اردو میں؟ یا انگلیش؟ انگلیش میں؟ نہیں نا۔ پنجابی بول پر آئے گا۔ پنجابی پوچھو کنچ رہے میں جواب دوں گا آپ کو بتائیں۔ آپ یہاں پہ جو کھڑے کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس آئے پھر ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کیا بتائیں گے؟ بھائیے بتانے کا کیا بات یہ ہے۔ دیکھو تھوڑی مہنگے نخیر کی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک بلپ جگتا ہے پہتے سے تیسہار پہ بھیل بھیج دیا ہے۔ اس میں اپنا گھر کا اخراجات پورے کریں یا اس حکومت کا پیٹ بھریں۔ مہنگے نخیر کی ہوئی ہے۔ اپنے گھر کے اخراجات بھائیے انسان پورا کرے یا ان کو پیٹ پہ پورا کرے۔ کہاں سے کہاں بھینگا چلی گی یہ۔ اچھا اگر آپ کو ایک موقع ملے کہ بھائی جان آپ نے کسی چیز کے پیسننگ دینے آپ کا گھر بھی فری ہے۔ آپ کے بچوں کی سٹڈی بھی فری ہے۔ آپ کے گھر کا بجلی کا بل بھی فری ہے۔ یہ سب باتیں ہیں۔ سب باتیں ہیں یہ سننے کہنے سننے والی باتیں ہیں۔ نہیں اگر آپ سیاستدان ہوتے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا۔ کسی قیمت پر یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سیاستدان ہوتے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا۔ یہ سب بھائی باتیں ہیں کہنے سننے کہ کوئی کسی کا دکھ درد کو نہیں سمجھا۔ جس کو لگی ہے صرف اسی کو پتا ہے۔ باقی بس یہ باتیں کہنے سننے والی جھوٹے دلا سے ہی ہیں۔ آپ نے مجھے چوٹ لگی تو مجھے پتا ہے چیز کا مجھے کس جگہ پر چوٹ لگی ہے۔ آپ نے صرف کہے دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کا کام ہو جائے گا جو بھی مسئلہ مسئلہ وہ ہو جائے گا لیکن حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا صرف باتیں ہیں جو جس حال میں اسے اس کا حال پر چھوڑ دو کوئی کسی کا کچھ نہیں درد سمتا اچھا آپ بھی رکشا چلاتے ہیں ہاں جے وہ سامنے میرا رکشا لگوا پہلے نمبر پر ٹھیک ہے تو یہ سنگلاسز جو ہیں وہ آپ رکشا چلانے کے لیے لیے آپ نے جی بالکل اپنی سیفٹی کے لیے لیے سیفٹی اسے کیا سیفٹی ہوتی ہے ذرا ناظرین موکتا ہے جب چلتے ہیں گاڑی میں سوک آخراجات لگ جاتے ہیں کچھرا پکر آ جاتا ہے کنکری لگ جاتی ہے سوک مسئلہ مسئلہ ہو جاتے ہیں یہ بڑے بات تھوڑی ہے اپنی سیفٹی کے لیے لیے لی ہوئی ہے اچھا سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنے ہیں آج تک جب ضرورت پڑکی تو پہنتے بھی ہیں بھئی ضرورت کے مطابق ہیں نا ضرورت پڑکی سے پہنتے بھی ہیں بلکل جی یہ بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہم سے بات کی تو آئیے مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا کاشیب کاشیب بھائی آپ بھی رکشہ چلاتے ہیں یہاں بھی کتنی دیاری لگ جاتی ہے ایک دن میں کبھی کبھی یہاں سے نا یعنی کہ ایک روپے کی دیاری لگتی بلکہ پانچ چھ سو روپے کا نا تیل ڈلوا کے وہ اسے گھما پھرا کے لے جاتے ہیں گھر پہ ایک روپے کی دیاری نہیں لگتی کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ پاک دے رہتا ہے دو آجار بھی پندرہ سو بھی کبھی کبھی فارغ بھی چلے جاتے ہیں گھر پہ کی کہ تو گزارہ ہو رہا ہے ہاں پہ بس مجبوری کی طور پر چل رہے ہیں بس اللہ کا رہا پہ چل رہتے ہیں آجاتے ہیں گھرتے اب اللہ کے آسرے بھی رہتے ہیں ہاں پہ چلو اللہ پاک دے گا تو ٹھیک ہے نہیں بھی پھر تو شام دکھر یہاں بھی پیٹھے رہتے ہیں بس ٹھیک ہے رکشہ کون سا چلاتے ہیں آپ وہ مالٹا رنگ کا مالٹے رنگ کا اوٹو رکشہ یہ ہے ہاں لوٹر رکشہ لوٹر رکشہ اچھا بل کتنا ہے آپ کا بل ماشاء اللہ ہمارا آیا بارہ ہزار پیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارہ ہزار پیر لگتا ہے کام آیا ہے کام کیا آیا ہے لیکن جانے ہوں بھڑا بھی نہیں ہیں ابھی ایسے پڑا ہوا میں نے میٹر کو ٹوہ دیں آپ کے میں نے اسے لے جائے اس میٹر کو جائے گ جارت ہو رہا ہے بکر میٹر کے بھی ہو جائے گا اب بارہ نزار پیر نہ آیا نہ بھرو دیں ہمارے پاس ایست نہیں یہ جو گاڑی لی ہوئی ہیں یہ کسٹوں پہ لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ان کے کسٹ پہ بھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ رکشہ پہ چلا چلا کے پرانا کر دیا پر وہ کسٹوں والے گھر پہ آ جاتے ہیں وہ بھائی کسٹ دو تو بھائی کہاں دے پیسے نہیں ہیں ان سے بولا بھائی اپنا رکشہ لے جاؤ ان سے بولا اپنا رکشہ لے جاؤ بھائی ہمارے پاس کوئی کسٹ رہی ہے چلا اگلے مہنم دے دینا پیسے کرتے کراتے دو تین مہنم کسٹے بھی ہیں اب کیا کرے ہیں ہم بھائی مجبوری ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں ایک روپیہ بھی ہلا میں پکرا ہو تو ٹھیک ہے اور چھے سر پہ کا پیٹرول ڈلا گیا ہے اس میں بلکل ناظرین یہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں اور رکشہ جنہوں نے کسٹوں پر خریدتے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے ان کی کسٹات جو ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے تو ہماری گورنمنٹ سے پیجل ہے کہ بیجلی کے بلوں میں کمی کی جائے اور جتنا زیادہ عام عوام کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جائے تو آئیے مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو اس سوال سے بتاتے ہیں مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں